میں آج ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اتاکہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اللہ مجھے معاف کرے یہ کہنے پر مجبور ہوں شروع میں کہ میں جس کو بھی یہ وظیفہ دیتا ہوں وہ لاکھ پتی نہیں اللہ معاف کر دے مجھے وہ کروڑ پتی ہو جاتا ہے کرنٹی ہے جو چیز وہ دیکھ لیتا ہے اسے ملتا ہے اب میں بسم اللہ پڑھوں گا عوض باللہ امنی شیطوان عوض باللہ کیوں پڑھتا ہوں میں شیطان سے پناہ مانگتا ہوں عوض باللہ امنی شیطوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری بہنوں بھائیوں میرے بزرگوں صدا خوش رہو عباد رہو جہاں بھی رہو میری دعا ہے کہ میری ویڈیو جو پوری دیکھتا ہے ربے گینات اس کو مکہ دکھائے مدینہ دکھائے اس کی پسند دیدہ مکان شہر گھر جو بچاتا ہے عطا کرے جو جگہ جانا چاہتا ہے جائے اور خوش رہے دوستو یہ وظیفہ جو ہے جو ابھی میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا یہ میں نے میں پتہ نہیں کونسی جذبات لے کے آپ کو بتاؤں کہ میں نے جس کو بتایا جس کو بھی دیا جس سے بھی بات کی کہ یار یہ وظیفہ ہے اس نے عمل کیا امیر ہو گیا ایک بندے کو میں نے عمل بتایا دوستو میں آپ کو تین چار سال پرانی بات بتاتا ہوں کہ میں نے کہا پڑا پرشان تھا کہتا تھا یار میرے اتنے برے علاق ہیں کہ میں سلزمینی کا کام کرتا ہوں یہ سویٹس نہیں ہوتی یہ بچے مچھیاں چپس پاپڑ وغیرہ کھاتے ہیں اس کا کام کرتا تھا وہ کہتا ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں یہ سودا کوئی اپنا بیچنے کے لیے سمان ہوتا ہے نا جاتا ہوں وہاں پر اس کو دکھاتا ہوں کہتا ہے بھائی یہ مارے پاس ہے کوئی دیکھتا ہے کوئی جواب ہی نہیں دیتا کوئی بندہ دیکھتا ہے جواب نہیں دیتا کوئی کہتا ہے یار ہے کوئی کہتا ہے بھائی ہم تو بڑے لمبا ادھار کرتے ہیں اس طرح ہم نہیں دیتے بھائی پیسے ڈریکٹ دینا دے جاؤ جب پیسے مرضی ہو ہوں گی دوں گا مقصد کہ کوئی لینے کے لیے دیار نہیں اب وہ جب اپنے بڑے شہر میں اپنے شہر سے بڑے شہر جا کے سمان خریدتا ہے جو بیچنے کے لیے آگے اپنے شہر میں وہ بڑے شہر والے بھی اسے نہیں دیتے یا ریڈز زیادہ بتاتے ہیں یا تھوڑا بہت ادھار بھی تو چلتا ہے نا وہ نہیں دیتے یعنی اتنا اسے برا اس کے علاقات تھے میں نے اس کو یہ عمل بتایا آج آج وہ اتنا زبردست ہے کہ ذاتی گھر گاڑی اس نے رکھی ہوئی اپنی ذاتی گاڑی ذاتی اللہ بہتر جانتا ہے اگر آپ کو وہ یقین ہے میری بات پر تو مرضی میں تو کہتا ہوں یہی بہتر ہے کہ یقین کریں گھر ہے ریائش ہے کھا پی رہا ہے موجیں کر رہا ہے خوش باش ذنگی گزار رہا ہے مقصر کیا کہ میں نے جس کو یہ عمل بتایا وظیفہ بتایا رب کائنات نے اسے کروڑپتی کر دیا کمیاب کر دیا اور میں جس کو یہ وظیفہ بتاتا ہوں جو وہ مانگ دیا اللہ اسے دیتا ہے اور اس کی بڑی بڑی بڑے بڑے بزرگوں نے یہ عمل بتایا اور بڑی بڑی اس کی مطلب کہ اسلامی کتب میں یہ جو میں وظیفہ اب بھی بتاتا ہوں میں آپ کو اس کی ایسی ایسی روایات آئی ہیں کہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے نا مساری طور پر آج اس کے دل میں ذہن آیا نا کہ میں نے بہت بڑا بنگلہ لینا ہے پندرہ دن نہیں گزرتے بیس دن نہیں گزرتے اسے مل جاتا ہے تو عمل یہ اب بتاتا ہوں زیادہ اچھی بات نہیں ہے ہر اس کو اجازت ہے جو یہ ویڈیو پوری دیکھے ایک لائک کر دے کمیٹ کر دے بس ہاں اگر چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کرنا چاہے تو آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے جی ایک لائک لازمی کیجئے گا کمیٹ کر دیجئے گا عمل آپ سنیں دوستو ایک چھوٹا سا بلکل چھوٹی سی پیاری سی دعا ہے تین الفاظ کی یہ لکھی ہوئی آ رہی ہے استغفر اللہ وعدوب علیہ استغفر اللہ وعدوب علیہ استغفر اللہ وعدوب علیہ میں کہتا ہوں میں جو طریقہ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے ویسا عمل کیا تو آپ کا نصیب ایسا کھلے گا کہ آپ بزار میں جا رہے ہوں گے یا اگر آپ ہماری بہنیں جا رہی ہوں گی تو آپ کی جو واقف خواتین ہوں گی لڑکیاں ہوں گی آپ کو پچان کے روکا کریں گی اگر آپ ہمارے بھائی ہیں تو آپ کے دوست محلے دار آپ کے رشدار پوچھا کریں گے بھائی یار عمل تو بتا دے یار ایسا کون سا جادو تیرے ہاتھ پر لگا قسم سے گرنٹی دے کہتا ہوں جو بندہ استغفراللہ واتوبو علیہ یہ ایک استغفار ہے اور ایک استغفار ہے استغفراللہ ربی من کل زمبم واتوبو علیہ دونوں استغفار لکھے ہوا آرہے ہیں پہلا ہے استغفراللہ واتوبو علیہ میں تو کہتا ہوں کہ سب کام چھوڑ دو دس منٹ کا یہ عمل کر کے دیکھ لو خاص کا جمعہ والے دن یہ عمل آپ لازمی کیا کرو ویسے تو چلتے پھرتے استغفراللہ واتوبو علیہ یہ عمل میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مخصارہ زیادہ در لوگوں کو یاد ہو جاتا ہے کچھ کہتے ہیں ہمیں یہ جو استغفار ہے استغفراللہ ربی من کل زمبم واتوبو علیہ یہ یاد نہیں ہوتا حالانکہ ہماری بدقسمتی ہے یہ جو استغفار ہے نا استغفراللہ ربی من کل زمبم واتوبو علیہ جو یہ پڑھنا شروع کر دے نا اور روز پڑے چلتے پھرتے میں کہتا ہوں یہ اس طرح ہاتھ بلند کرے گا اس طرح ہاتھ اس کا جائے گا اس کے ہاتھ میں چیز آ جائے گی مثال ہے یہ نہیں ہوتا کہ جادو سے آ جائے گی یعنی ایسے اسباب رب العزت پیدا فرمائیں گے ایسا اس کے ساتھ عمل ہو جائے گا کہ وہ کہے گا کہ یار مجھے یہ مل جائے کچھ ایسا ہوگا ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں جائے کسی کے دکان پر جائے مثال اس کا دل ہے کہ یار میں تربوز کھانوں یہ نظر آ رہا ہے میں عام کھانوں اناناس میں کھانوں نظر آ رہا ہے آپ کو ہو سکتا ہے وہ آگے جائے وہ چیز مل جائے تو پھر کئی بار آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا آپ کہتے ہوگا یہ ہو جائے وہ ہو جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار میں نے یہ مانگ لیا ہوتا وہ مانگ لیا ہوتا ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے تو دوستو بات کیا ہے جو بندہ دس منٹ گھڑی کے دس منٹ گننے نہیں کتنا آپ نے پڑھنا ہے دس منٹ بس جو بندہ روزانہ ایک کوئی ٹیم کر لے اپنی مرضی کا یار جو مرضی رکھ لو ٹیم میں نہیں کہتا آج پڑھا ہے کل اسی ٹیم میں پڑھنا آج اس طرح کیا ہے کل نا نا دیکھیں معافی ہے نا یہ اللہ سے استغفار استغفار کیا ہے معافی استغفراللہ واتوبالہ ایک دس منٹ آنکھیں بند کر کے میری آج بات آپ مان کے دیکھو میں کہتا ہوں کہ دو کروڑ مانگو گے دس کروڑ مانگو گے رب دے گا دس کروڑ دو کروڑ کی نہیں ہے سیت جو مانگو گے رب دے گا اللہ کا فضل آپ کو ڈھونڈے گا انشاءاللہ میں اتنا آپ کو بتا دوں قرآن پاک کے بھی یہ الفاظ ہیں کہ کیا تمہیں شایئے اللہ تمہیں بارشیں دے گا اللہ تمہیں بارشیں دے گا اولاد دے گا اللہ تمہیں کھیتی باڑی دے گا اللہ تمہیں پانی دے گا یعنی کہ دیکھیں پانی میں ہی سب کچھ ہے نا جب فصل پانی سے اگتی ہے بارش ہو یعنی قرآن کی جو تفسیر ہے وہ پڑھنے تو اس میں بہت باتیں آ جاتی ہیں ترجمہ تو مقصر ہی ہوتا ہے نا یعنی اولاد بھی ملنا پانی ملنا یعنی ہر جناس آپ کو مل گیا اللہ کے کئی علیاء جو ہیں جو کئی ایسے اللہ کے ولی ہیں حضر حسن بسری کے پاس کوئی بندہ آتا وہ بھی یہی فرماتے کہ بھئی استغفار کر کوئی اور آتا اولاد کے لیے وہ کہتے استغفار کر کوئی آتا نوکری نہیں مل رہی اسے کہتے استغفار کر کوئی آتا بھئی میرا بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی وہ کہتے تھے استغفار کر محفل والے پوچھتے کہ یا حبیبی کیا وجہ کہ آپ سب کو استغفار بتاتے ہیں تو انہوں نے بھی پھر قرآن کی وہی عید بتائی کہ اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا چاہیے ٹھیک ہے تمہیں بارش چاہیے اولاد چاہیے تمہیں چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگو استغفار کرو ٹھیک ہے میں آپ عربی کی آیات تو نہیں آپ کو بتا رہا ترجمہ اور تفسیر بتا رہا ہوں تو المقصر بات اور ویڈیو کا میرا اکسطام ہونے لگا استغفراللہ واتوب علیہ اور اگر آپ استغفراللہ ربی بن کل عظم بن واتوب علیہ یاد کر لیں یہاں سے سکرین چار لے لیں آپ کی زندگی سمر جائے گی آپ زندگی میں جو مانگا کرو گے رب آپ کو دے گا لیکن یہ نہ سمجھئے گا کہ استغفراللہ واتوب علیہ پڑھیں گے تو کچھ نہیں ملے گا یہ بھی استغفار ہے ہوتا ہے نا کہ ایک مثال چین نہیں کہ دو چمچ ڈالیں گے تو اس کا اور مزا ہوگا ایک ڈالیں گے تو اس کا اور ہوگا سمجھ گے نا یہ بس وہی حساب ہے چاہے تو آپ کی مٹھی ہو جائے گی چائے کی پیالی دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اللہ حیر کرے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ وہ دے گا جو آپ کبھی سوچ نہیں پاتے تو جمعہ کا دن ہو سارا دن چلتے پھرتے استغفراللہ واتوب علیہ استغفراللہ واتوب علیہ استغفراللہ واتوب علیہ پڑھتے رہیں ایک اور عام روزانہ صرف دس منٹ دس منٹ آنکھیں بند کر کے بغیر گنیں اب بندہ کہیں کیسے پتا چلے تو موبائل پر ریمینڈر لگا لیا کریں ایک سٹاپ واش ہوتی ہے جب دس منٹ یا ریمینڈر لگائیں گے تو وہ آپ کی گھنٹی پڑے گی کہ پھر دس منٹ ہو گئے بڑے طریقے ہیں بندہ آپ دیکھیں سوچنے والا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جو ضرورت ہے ایجاد کی ماہ تو بندہ پھر ایجاد بھی کر سکتا ہے کہ کیسے پتا چلے دس منٹ ہو گئے روز جو بندہ استغفراللہ واتوب علیہ یہ دس منٹ پڑتا ہے رب کی لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ رب کی رحمت کا کی گلے بھئی رب کی رحمت کیسے ہوگی تجھ پر ٹھیک ہے جی روز دس منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں کسی نماز کے بعد استغفراللہ واتوب علیہ پڑھیں انشاءاللہ چند دن میں آپ کی حاجتیں آپ سے ٹکرانا شروع ہو جائیں گی آجا بھئی کہاں ہے تو ہے جی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ اپنے بھائی عمران طیر کو اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ